ایڈیس سکریے نظر آتی ہے اور لگتار جن جن باتوں کو لیکر جن جن مدوں کو لیکر صاف طور پر دونوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پخشوں کے بیچ بحث بازی کا جو سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے درسل سادھار پر کئی ساری باتیں کہی جا رہی ہے اور دعوے یہاں تک کی جا رہے ہیں کہ اب ارون کے اجریوال کی گرفتاری بلکل سنشت ہے کیونکہ اس کو لیکر کے صاف طور پر استطیق جو ہے وہ صاف ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کار ارون کے اجریوال کی گرفتاری سے پہلے ہی جو راجنیتک ماحول پنپا ہے اور جس طریقے سے اس کو لیکر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں صاف طور پر کہیں نہ کہیں اس مدے کو لیکر کے ایک طریقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جل سے جل جو ہے استطیق کو نینترند کرنے کی ضرورت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر لمبے سمیہ تک اس پورے معاملے کو لیکر کے استطیق اس طریقے سے بنی رہی تو یہ مدہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھی ایک بڑا مدہ بن سکتا ہے اور عام آدمی پارٹی نے بالکل اس کے طرف سنکیت بھی کی ہے اور کئی بار اس پورے معاملے کو لیکر کے سیاسی طور پر کہیں نہ کہیں اپنے پخش کو بھی اسپشٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ارون کیجریوال یا ان کی پارٹی کسی بھی طریقے سے جھکنے والی نہیں ہیں وہ لگتار اس لڑائی کو لڑیں گے اور اس پورے مدے کو لیکر کے سیاسی طور پر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہتھیار نہیں ڈالیں گے کیونکہ کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے کئی بار ارون کیجریوال نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی آم آدمی پارٹی کو ختم کرنے کا پریاز کر رہی ہے تو یہ ان کی بھول ہے چونکہ آم آدمی پارٹی آندولن سے نکلے ہوئی پارٹی ہے اور ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں درشق کو ایک بڑی جانکاری جو آ رہی ہے کہ ارون کیجریوال کو کسی بھی وقت ایڈی گرفتار کر سکتی ہے چونکہ اس کو لیکر کے تیاریاں پوری طریقے سے کی جا چکے ہیں اب انتظار اس بات کا ہے کہ آخر کار کب اور کس وقت جو ہے ان کی گرفتاری کی جاتی ہے فیلال اس کو لیکر کے کافی زیادہ اتھل پتھل راجرت گلیاروں میں مچا ہوا ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ